اہم خبر آپ کو دیں نونلی کے رہنمہ تلال چہدری پر تشدد کے فوری بات کی ویڈیو سامنے آگئی ہے تلال چہدری کہتے ہیں کہ مجھے رات تین بجے تنظیم سازی کے لیے بلایا گیا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ نونلی کے رہنمہ تلال چہدری پر تشدد کے فوری بات کی ویڈیو سامنے آگئی تلال چہدری کہتے ہیں مجھے رات تین بجے تنظیم سازی کے لیے بلایا گیا اور اس کے بعد تشدد کیا گیا اسی حوالے سے بات کریں گے ہمارے نمائندے آصف صدو سے آصف صدو بتائے گا کس قسم کی تنظیم سازی کی جا رہی تھی جو رات کے تین بجے گھر بلایا گیا اور اس کے بعد تشدد کیا گیا جی بالکل پولیس ریکارڈ کے مطابق بھی تلاج آدھری کی جانب سے پولیس کو ون فائپ پر کال کر کے ہلپ لی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ گھر کے قریب دو تین گھروں میں چور واردات کر رہے ہیں اس کے بعد ہی جو لیگی رکن اسمبلی خاتون ہیں آئیشہ رجب بلوز کی جانب سے بھی ون فائپ پر کال کی جاتی اور کہا جاتا ہے کہ ہمارے محلے میں واردات ہو رہی ہے اور پولیس فوری طور پر موقع پر پہنچے لیکن جب موقع پر پولیس پہنچتی ہے تو معاملہ کچھ اور نکلتا ہے اور جو لیگی ایمین نے تلال چودری ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر تشدد کیا گیا ہے جس میں میرا بازو بھی فریکچر ہوا ہے اور تمام خواتین کے جو موبائل ہیں وہ لیے جائیں اور ساتھ میں جو تلال چودری ہیں وہ ان لوگوں کو تریکھ بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو دیکھ لوں گا میری لوکیشن کس جگہ کی آئے گی موبائل ریکار سے دیکھا جائے گا سارا کچھ اور میں آپ کو دیکھ لوں گا پولیس کی چونکی چونکہ کوئی اہم افسران موقع پر نہیں تھے اور جو موقع پر نفری پہنچی تھی فوری طور پر وہ اپنے آلہ افسران کو خون کرتی رہی کہ وہ فوری طور پر کئی ہیں افسران موقع پر پہنچے اور تلال چودری بھی ان کا بیٹھ کرتے رہے لیکن جب کچھ افسران موقع پر پہنچے تو تلال چودری کی جانت سے کہا گیا کہ ہم معاملہ خود ہی رفعہ دفعہ کر لیں گے اور موقع پر ایک دفعہ معاملہ دبا دیا گیا اس کے بعد تحال پولیس مدینہ تونک کو کوئی بھی مقدمے کے اندراج کے لیے اف آئی آر نہیں دی گئی نائنٹی ٹو میڈیکل ریپورٹ دی گئی ہے جبکہ نائنٹی ٹو نیوز نے وہ جو فوٹیج ہے موقع کی وہ حاصل کی ہے مطابق تلال چودری کی جانت سے جو کال کی گئی تھی وہ پولیس کو یہی کام کیا جی واردات ہو رہی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ موقع پر پہنچنے کے بعد معاملہ یہ کچھ اور نکلا یہ بھی بتائیے گا آسف صدو کے جو ویڈیو سامنے آئی ہے یہ کیس سوٹ سے سامنے آئی ہے ان کے گھر میں جس سے یہ ویڈیو حاصل کی گئی ہے موقع پر سی سی ٹی وی کیمروں کی کوئی فوٹیج سامنے نہیں آئی جو موقع پر پولیس کے ساتھ ملازمین سے اور پلال چودری کے ساتھ اور لوگ بھی موجود کے ساتھ ہی تھے وہ موقع پر موبائل میں فوٹیج بنا رہے تھے تاکہ بعد میں ضرورت پڑھنے پر ریکارڈ کے طور پر استعمال کی جا سکے لیکن موبائل کی جو بھی فوٹیج تھی وہ ان کو اس طرح سے فیور نہیں دے رہی تھی لہذا اب تک تو مندریاں پر نال آئی گئی لیکن اب معاملہ چونکہ اساس نویت اختیار کرتا جا رہا ہے اور ایسے تلقات لگی اسمبلی کے ساتھ سامنے آ رہے تھے سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو رہے تھے تو اس کے بعد یہ ویڈیو لگی رکن اسمبلی طلاع چودری اور ان کے ساتھیوں کو یہ لیک آؤٹ کرنی پڑی ہے تاکہ معاملے تو پولیس اور تشدد کہاں ٹچ دیا جا سکیں صحیح آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا آصف صدو یہاں پر ہمیں جوائن کیا ہے ایڈیٹر فورم رانعظیم نے یہ بھی کہیے گا آپ کے ایک لیگی رہنما دوسرے لیگی رہنما پر تشدد کا الزام لگا رہا ہے اور پھر یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ 23 ستمبر کو پیش آیا اور آج 26 سبتمبر ہو گئی آج یہ واقعہ منظر عام پر لایا جا رہا ہے آپ کیا سمجھ دیں اس کے پیچھے کون سے محرکات ہیں کیا بجوہات ہیں جو اتنی لیٹ اس کو سامنے لائے آگیا اس بجوہات بری سمپل سے ہے اس معاملے کو دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی اور کوشش تھی یہ دولوں اطلاف سے کہ یہ معاملہ پاہی نہ نکلے اور کچھ برے بھی اس پر برے ہوئے تھے کہ اس معاملے کو یہیں پر دبا دیا جائے اور تلال چودری کسی صورت میں یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ معاملہ پاہی جائے اور ان کے ساتھی بھی نہیں چاہتے تھے اس لیے اس معاملے کو دبانے کی کوشش کی گئے کہ کسی طریقے سے یہ معاملہ تب جائے لیکن جب یہ سوشل میڈیا پر آ گیا جب یہ باتیں میڈیا پر آنا شروع ہو گئیں تو اس کے بعد مجہوراً ان کو بھی یہ ساری چیزیں سامنے لانا پڑی کہ اصل معاملہ کیا ہے یہ معاملہ تو یہ ایک دفعہ نہیں ہوا اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ہو چکا ہے اور جب اس سے پہلے ایک دفعہ ہوا تو پھر اس وقت اس پہ بھی مسلم لگ نون کے ہی دوسرے گروپ کے جو لوگ تھے وہ موجود تھے اور آپ بھی آپ دیکھیں کہ پہلے تو صبح سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب یہ سیدھیوں سے گر گئے ہیں پھر کسی نے شروع کہنا شروع کر دیا جناب ان کے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں پھر کہنا شروع کر دیا جناب یہ بلا جگہ کوئی کیسے وہاں پہ ہو گیا مسلم لگ نون کی حضر نے یہی کہنا شروع کر دیا نہیں جب وہ ان کا گھر کی سیدھیوں سے گرنے ہیں ایسا ہے لیکن جب بہت سی چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی کہ یہ ایسے نام سامنے آنا شروع ہو گئے کہ جس پہ یہ واضح ہوگی ہے اب ویڈیو آپ کے سامنے ہیں ویڈیو آپ کے سامنے آ گئی ہے ویڈیو سامنے آنے کے بعد بہت سی چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ دوسری طرف بھی مسلم لگ نون کے لوگ ہیں اب اب آپ 1991 nadal یہاں پہ ایک چیز بلکل بڑک کرتا چلو کہ باقیدہ یہ پلاننگ بھی ہو رہی تھی کہ اگر یہ باتیں سوشل میڈیا پر نہ آتی تو پھر یہ کہا جانا تھا کہ تلاج جوزے کو مسلم لیگ نون کا ہونے کی حصیت سے مارا گیا اور ماننے والے کسی اہم ادارے کے لوگ ہیں اور یہ چونکہ بول میں ہو گیا اس وجہ دی یہ بھی باقیدہ میں آپ کو یہ وہ چیز ہے جو رپورٹیڈ ہو چکی ہے جو باقیدہ رپورٹس میں موجود ہے یہ بھی ہو رہا تھا لیکن اب چونکہ ہر چیز واضح ہوتے جا رہی تھی واضح ہونے کے ساتھ ساتھ بہت چیزیں باہت نکلتے جا رہی تھی بہت چیزیں باہت نکلتے جا رہی تھی دانعظیم آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہی گا دیکھنے والوں کو ہم پہلے یہ ویڈیو دکھائیں گے 23 سپتمبر کو جب یہ واقعہ پیش آیا اس کے بعد اسی پر بات کریں گے مجھے سے سار مسئلہ بنے ہیں دانعظیم جیسا کہ یہ ویڈیو ہم نے دیکھی بھی سنی بھی اس میں طلال چودری واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ میرا فون یہاں سے ملے گا لوکیشن ٹریس ہو جائے گی اور مجھے تنظیم سازی کے لیے انہوں نے تین بار کال کر کے بلایا یہ پہلے تو یہ بتائے گا یہ لیگی رہنما جن کی جانے سے تشدد کیا گیا یہ ان کا نام ابھی تک سامنے نہیں آسکا یہ ایم این اے ہیں کون اور دوسرا یہ واقعہ اصل میں لگتا کیا ہے دیں گے یہ واقعہ تنظیم سازی کا نہیں ہے یہ واقعہ کا رخ کچھ ہو رہا ہے جس کو چھوانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جو ہے جو سپارڈ ہے اس کو بھی چھوانے کی کوشش کی جا رہی ہے بہت سے چیزیں ہیں جن کو چھوانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کیزوں کو چھپا کر اب توسرا ڈھنگ دیا جا رہے ہیں یہ واقعہ جو ایم این ہے ان کا تلق بھی مسلم لیکنون سے ہے ان کا تلق بھی فیصلہ بات سے ہے اور وہ بھی ایک گروپ ہے اور تگرہ گروپ ہے وہ یعنی کہ چھوٹا گروپ ہے وہ تگرہ گروپ ہے اصل معاملہ جو ہے اب جو کہ بات نکل آئی باہر تو آپ دیکھیں مطلب یہ لیگی رہنما جن کے اوپر اعظام لگایا جا رہا ہے وہ بھی فیصل آباد سے ہی ہیں جنہوں نے یہ واردت کی جن کی دانب سے یہ سارا کانامہ سر انجام دیا گیا بہت شکریہ اڈیٹر فارم رانعظیم ہمارے ساتھ موجود تھے اور آصف صدو بھی ہمیں اپ ڈیٹ کر